ہیلو ایوریون امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہاتھ پاؤں گورا کرنے کا نیو فارمولا یوٹیوب پر لے کر آئی ہوں پغیر کسی کریم کے پغیر کسی مینیکیور پیڈی کیور کے ہاتھ پاؤں کو دس منٹ میں گورا کر کے بتاؤں گی بس تو لائف ریزیلٹ دکھاؤں گی آپ کو کیسے دس منٹ میں میں اپنے ہاتھ پاؤں کو گورا چٹا کرتی ہوں آج ہی اب بھی اس ریمیڈی کو فالو کریں آپ نے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ کے لیے گورا کریں چھوٹے سی ایکویسٹیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے بیل آئیکون کا بٹن بھی پریس کرنے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دوستو یہ پاؤڈر یہ جو پاؤڈر ہے نا یہ ہے سرف کوئی بھی آپ نے سرف لے لینا ہے کپڑ دھونے کے لیے آپ سرف استعمال کرتے ہی ہوں گے تو ایک چمچہ آپ نے سرف لینا ہے اپنے ہاتھ پاؤں کی میل کچیل کو ریموو کرنے کے لیے اب آپ پریشان ہوں گے اس کا بھی میں ویڈیو میں آگے چل کر بتاتی ہوں میں نے اسے یوز کیوں کیا ہے پھر اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے کول گیٹ ٹوٹ پیس سرف اور کول گیٹ جب آپس میں ملیں گے تو بہت ہی اچھے سے ارجن ہمارے ہاتھ پاؤں کی میل کچیل کو ریموو کریں گے جو پرانی برسوں جمی ہوئی ہمارے ہاتھ پاؤں پر کالی لیر اسے یہ ریموو کرے گا اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے کوکنٹ آئل جو کہ سرف میں کیمیکلز ہوتے ہیں نا ان کیمیکلز کو یہ ذرا سلو کر دے گا اور ہمارے ہاتھ پاؤں موسچرائز بھی رہیں گے کپڑے دھو رہی کی وجہ سے برطند ہونے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بہت ہی بلیک ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو یہ جو آپ کو میں ریمیڈی آج کی بتا رہی ہوں نا دوستو یہ سپیشل آنٹیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے بوڑی عورتوں کے لیے لڑکے بھی اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں پر زیادہ تر کپڑے تو عورتیں ہی دھوتی ہیں نا خواتین دھوتی ہیں تو ان کے لیے بیسٹ یہ ریمیڈی ہے اس میں پھر ہم نے چٹکی سے ہلدی ایڈ کرنی ہے اسکن کو بہت زیادہ وائٹ کرنے کے لیے دوستو بہت ہی سستی یہ آپ کے گھر میں پڑی چیزوں سے ریمیڈی تیار ہو رہی ہے آپ نے اس میں بس یہ ایک چیز ایڈ کرنی کوئی بھی آپ کے پاس فیس واش جو آپ یوز کرتے ہو آدھا چمچ کے برابر وہ اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے صرف اور صرف آدھا چمچ دوستو یہ ریمیڈی آپ کے چہرے کے لیے بلکل بھی نہیں ہے ہاتھ پاؤں کے لیے سپیشل ہے ہاتھ پاؤں گورے کرنے ہیں اگر چرے پر تو ہم بہت سی کریم فیس واش لگا کر گورا چٹا کر لیتے ہیں ہاتھ پاؤں کی چمڑی جو کہ ڈیٹ ہوتی ہے سخت ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اتنی جلدی ہمیں ریزیلٹ نہیں ملتے تو یہ آپ کو دس منٹ میں ریزیلٹ دے گا آپ نے کرنا کیا ہے اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس دوستو ارکے گلاب نہیں ہے تو اس میں آپ پانی یا کچھا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس مکس کرنا ہے تمام جو اس میں ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں دوستو بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے پھر یہ تیار ہو جائے گی ریمیڈی یا کریم یا فیس فیک جو بھی آپ اسے کہیں لیکن آپ کا رنگ تو گورا چٹا بیوٹی فل ہونے والا ہے ہاتھ پاؤں پر مساج کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور اگر ڈرائے ہو جائے تو ہلکہ ہلکہ پانی بھی آپ لے سکتے ہیں دوستو دس منٹ تک مساج کرنا ہے رگڑنا ہے اگر آپ کی کالی گردنیں وہاں مساج کریں انڈر آرمز بلیک کے وہاں مساج کریں پاؤں کالے ہیں گھٹنے کالے ہیں وہاں بھی مساج کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو ہفتے میں تین دفعہ آپ نے یوز کرنا ہے آہستہ آہستہ ہفتے میں ایک دفعہ سٹارٹ کر دیجئے گا دوستو میں آپ کو گرنڈی دیتی ہوں یہ ریمیڈی یوز کرنے کے بعد آپ کو پولر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی خوبصورت آپ کے ہاتھ پاؤں ہو جائیں گے بہت ہی کم بجٹ میں اب میں اسے واش کر کے لائف ریزرٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ساتھے پانی سے میں نے دھویا ہے جہاں پر میں نے اپلائے کیا ہے اس مساج کو بہت ہی امیزنگ مجھے ریزرٹ ملے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک کر دے دوستو اور آگے بھی شیئر کر دے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی کزنز آپ کے بیس فرنس کا بھی بھلا ہو جائیں اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو ایک مہینہ پہلے اس ریمیڈی کو اپنے ہاتھ پاؤں پر کالی گھردن پر اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیں یقین مانے دوستو کسی اپٹن کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی